بڑا خوبصورت شیر سجاد قازمی میرے ساتھ موجود ہے قازمی صاحب سلام علیکم جی وعلیکم سلام فہا صاحب قازمی صاحب یہاں جتنے بھی اساتذہ ہیں ڈاکٹر صاحبہ سمیت وہ سارے گلہ ایک ہی کر رہے ہیں کہ بتمیزی کا انہیں سامنا ہے عرصہ دراز سے اس کا آپ کیا حل دیکھتے ہیں کیا سلوشن اس کا جی فہا صاحب یہ بات ٹھیک ہے اگر آپ مجھے دو منٹ دیں تو میں وائی ڈی اے کے آپ کو اس لیے سے بریف کروں جی جی پلیز پلیز اگر سلوشن دیکھی جائے ینگ ڈاکٹر اسوسییشن جو ہے دوزہ آٹھ سے لے کر دوزہ اٹھارہ تک سنتی چھوٹی بڑی ہٹالے اور احتجاجی مزارے کر چکی ہے شباز شریف کے دور حکومت میں کسی ڈاکٹر کی موطلی اور برخواستی کو مستقل برقرار نہیں رکھا گیا یعنی سنتی سے ہٹالوں اور مزاروں کے باوجود کسی کی بھی موطلی کو برقرار تحال نہیں رکھا گیا بلکہ ینگ ڈاکٹر مطالبات مانے گئے جیسے ینگ ڈاکٹر کو تقویت ملی ہے اب تک ہمارے ذرائع کے مطابق یہی ہے کہ پسے پردہ سینئر ڈاکٹر ان ہٹالوں میں شامل رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہی وجہ ہے کہ آؤڈور انڈور اور امرجنسیاں سینئر کی بجائے ینگ ڈاکٹر چلوا رہے ہیں تو رما جو ہٹال ہے اس کو اگر دیکھا جائے اروج پر پہنچا کر مذاکرات کرنا مریضوں کو تکلیف دے کر مریضوں کی جو تکلیف ہے ان کو مستطق کرنے کے مطلعاتف ہے اگر میں آپ کو یہاں پہ حصیٰ بتاؤں تھوڑی سی کہ دوزار آٹھ کے اگست میں آٹھ سالہ بچی کی ہلاکت میں اسپتال میں ہو ہوئی تو میاں شباز شیف کی طرف سے چھے ڈاکٹروں کو محتل کیا گیا تو ینگ ڈاکٹر اسوسیشن کی بنیاد رکھی گئی جس کے پہلے صدر ڈاکٹر رانہ سوہیر صاحب تھے اور اسی ایشو پر پہلی ہڑتال کی گئی جس کے بعد چھے ڈاکٹروں کو بحال کرنا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ حکومت کی مجبوری بن گئے تھا اور یہ سسلہ اسی طرح جاری رہا ینگ ڈاکٹر کے مطالبات میں اضافہ ہوتا گیا اور ہڑتالیں اور احتجاجی مزارے بھی روز بروز بڑھنے لگے پھر دوہزار نو میں کے شروع میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز اور چینہ ڈاکٹروں کے ہوجوں پر پپندی لگائے گی اس وقت کے صدر حامد برٹ نے ہڑتال کی اور اپنے مطالبات منوائے کیونکہ ڈاکٹر حامد برٹ خود ریشین ڈاکٹر تھے وہ باہر سے امپی پیس کر کے آئے تھے اسی طرح دو ہزار بارہ میں تقریباً سنتیس روز تک سلسل ہڑتال کی گئی جس میں تمام ہستال سمیز امرجنسیوں کو بھی باندھ کر دیا گیا افسوس کی بات ہے اور حکومت نے حکامی طور پر پاک آرمی کی خدمات ہی لیکن امرجنسی اور آؤڈڈور میں آرمی ڈاکٹر نے چیک اپ کیا دوہزار تیرہ میں جی روڑ پر بیٹھ کر بھوک اڈتال کی گئی اور یہ اٹھال چالیس روز تک تقریباً جاری رہی اسی اٹھال میں اس وقت حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا جس میں ینگ ڈاکٹر نے اپنی تنہائیں بڑھائیں سروس ٹیکچر منوایا سمیت ٹیکر مطالبات منظور کروائے اسی طرح دوہزار پندرہ میں سینٹرل ایڈیکشن پالسی کے خلاف بیشتر مزارے کیے گئے میاں شباہ شیف کے دورے گھومت میں ڈاکٹر کے خلاف پڑے پروانے پر ایکشن تو لیا گیا مگر بعد ازا احتجاجی مزاروں کا پریشر برداشت نہ کرتے ہوئے نے بحال بھی کیا گیا اب تک ینگ ڈاکٹر کے عدد ران پروفیسرز کو زدو گوب کرنے مریضوں پر تشدد کے علاوہ کرپشن ڈبل تنخواہیں لینے گردوں کی غیر قانونی سکومت کاری میں بھی ملوث رہے ہیں ینگ ڈاکٹر کی ہرطال کے پیچھے جو چھپے اناثر ہیں ان کو ابھی تک تاہ حال ہو جا کر نہیں کیا جا رہا کیونکہ ینگ ڈاکٹر کو ہمیشہ سینئر کی اشیر بات رہی ہے اور ہرطال کرنے والوں کی بڑی تعداد پی جی ٹینئی ڈاکٹر کی ہے کیونکہ اگر میں یہاں پہ آپ کو وضاعت کرتا تھا ہوں کہ ان پی جی ٹینئی ڈاکٹر کی موطلی کرنے کے لیے پروفیسرز خود مختار ہیں مگر ہمارے ذراعہ کا کہنا ہے کہ یونگ ڈاکٹر بغیر ہستال چلانا مشکل ہے ان کے بغیر ہستال نہیں چل سکتا یہی وجہ ہے کہ سینئر ڈاکٹر مریضوں کے علاج مالجا کی تمام جو ذمہ داری ہے وہ جونئر ڈاکٹر کو سونکتے ہیں اور ان کی غیر حاضری میرے ساتھ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کا بریف نوٹ آپ نے سنا سارا میرے خواہ دی جہاں تک تعلق ہے اگر آپ یونگ ڈاکٹر جن کو ہم کہہ رہے ہیں اور ٹرینیز جو ہیں اب ان میں سے میں تو کئی دفعہ حیران ہوتی ہوں کہ یہ یونگ ڈاکٹر میں دیکھیں بیٹا تم ابھی یونگ ہو کیونکہ اس میں کئی جو ہیں وہ پینٹالیس اور پچاس سال کی عمروں میں پہنچ گئے ابھی بھی اپنے آپ کو یونگ ڈاکٹر کہتے ہیں جو پی جی ٹرینیز ہیں وہ ٹریننگ کے لیے آتے ہیں اور اگر ہسپتالوں میں کام نہ کریں تو پھر نیچلی وہ سیکھیں گے بھی نہیں جہاں تک تعلق ہے انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے فرمائے ان لوگوں نے ایک مافیا سا بنا لیا اور پروفیسرز جو ہیں ان کی بتمیزی کے وجہ سے ڈرتے ہیں ان سے اور وہ کہتے ہیں اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتے ہیں میرے خواہلے یہ وقت آگیا سب پروفیسرز کو سوچنا چاہیے اور یہ کہ کیا انہوں نے اسی طرح زندگی اپنی گزارنی ہے جو باقی رہ گئی ہے اور ان کی اس طرح کی بتمیزیاں برداش کرنی ہے اور دی ویل ہافٹو ناؤ سٹانڈ اپ ان سی وو آر دی گوئن ٹو ٹرین میں تو نہیں امیجن کر سکتی میں نے تو ساری زندگی ڈاکٹروں کو ٹرین کیا ہے میرے ساتھ ڈاکٹر رہے ہیں میرے سے تو آج تک کسی ڈاکٹر نے نہ بتمیزی کی نہ ہونچا بولے فور سمپل ریزن یہ ایک سمپل بات ہے ایک اصول ہے کیونکہ میں فالو کرتی ہوں اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے شروع میں بھی یہ بات نہیں کہ مجھے اعتجاج سے بالکل کوئی اعتراض نہیں لیکن اعتجاج کے طریقہ کہ اگر آپ ہسٹال بند کرتے ہیں اس کی اوپر بالکل اعتراض ہے اگر آپ مریضوں پر اعتجاج بند کرتے ہیں اور یہ ٹرین دنوں میں شروع کیا کہ یہ امیجنسیز بند کرتے نہیں ہے انڈور بند کرتے نہیں ہے فلا کرتے نہیں ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا اعتجاج ریسٹر کرانا آپ ہم تو میں اپنی جن میں سوچتے ہیں کہ ساری زندگی میں خود اعتجاج کرتے ہیں پہلے ہم ایک ایک لیٹر دے دیکھیں یہ دیکھیں گی یہ ہمارا مسئلہ ہے ہماری بات سنیں پھر ہم کو دوبارہ ان کو وارننگ جا کے دیکھیں آتے تھے کہ اگر آپ نہیں سنیں گے تو ہمیں علام کی کوئی نہ کوئی ہرتال کریں کالی پٹی لے کے پھریں گے مطلب ایک اپنا وارننگ دیا کرتے تھے کوئی کسی قسم کے اعتجاج سے پہلے یہ لوگ ماشاءاللہ یہ کہتے ہیں پہلے ہمیں اعتجاج کریں گے بعد میں آپ سے بات کریں تو آپ نے یہ بتائیے یہ طور طریقے جو ہیں پھر پھر خرق تھے اور پھر سب سے بڑی بات ہے اچھلی مجھے بہت تقریف ہوئی ہے جب انہوں نے مجھے ویڈیوز دھیتی جس طریقے سے انہوں نے اپنے استادوں سے بتمیزی کی ہے جس طرح سے اپنے استادوں کے ساتھ انہوں نے نافرمانی کی ہے یہ تو اسی طرح پھر میرا خالق کوئی مسئلہ ان کی ٹریننگ کا ہے شاید گھر والوں کے ساتھ اسی طرح ان کا رویہ ہوگا کیونکہ جو بچہ جو ہے وہ گھر میں ماں باپ جس طرح ان کی تربیت کرتے ہیں ہمارے پہ بچہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتے کسی استاد کے ساتھ انچی بات کر جائیں یا ان کے سامنے نظر اٹھا کر دی دیکھیں کیونکہ ہم ترین اس بات کو سمجھتے ہیں کہ استاد جو ہے وہ رہانی باپ ہوتا ہے رہانی ماں ہوتی ہے ایسے بات کرتے ہیں ان کے ساتھ اس طریقے سے اور یہ ایسی چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے اور یہ مجھے پکا یقین ہے اس میں سارے نہیں اس میں ملوث اس میں چند لوگ ملوث ہوتے ہیں اور باقیوں کو درہ دھم گا کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں باقی یہ ہے کہ اللہ تعالی خیر رکھے انشاءاللہ دوکٹر سامرانیہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری آلوڑی بات ہو گئی ہے ان سے میں نے کہہ رکھا کہ آپ اپنے سینئے دوکٹر کو کہیے کہ آپ اپنا ہسپٹل ٹھیک طریق سے چلائیں آپ انڈور بھی کریں آپ اپنی امیجنسی بھی کریں اور اگر آپ کو کسی نے کام سے روکا تو ہمیں بتائیے تو ہم انشاءاللہ اس کے خلاف دوکٹر سامر جو اب تک کی شواہد آپ کے پاس آئے ہیں جو ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی اس پر کوئی آپ کاروئی کرنے چاہ رہے ہیں بینگ امینسٹر حکومت کی طرف سے یہ ویڈیوز دیکھیں جن کے بچوں کو ہم ٹرین کر ان کو بھیجوا دی ہیں نام بھی بھیجوا دی ہیں کہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ اس طرح کی حرکت کی گئی ہے اب آپ بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے اور اس کی پر آلریڈی اور اس انفرمیشن has been trained by ڈاکٹر کامران to the concerned department اور ڈاکٹر سامر بھی ساتھ بیک اپ پلان بھی موجود ہے اگر سٹرائک زور پکڑتی ہے یا اس طرح کی چیزیں میرا بچہ فکر ہی نہ کریں خود آنکے پاس اسپطال چلانا جو ہے وہ ساری زندگی یہی کام کی ہے تو اگر یہ چلے گئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہم آکے اسپطال چلائیں گے ہم کہ چلے تو نہیں گئے ابھی بھی میں ابھی بھی میں یقین سے بتاتی ہوں کہ بہتوں سے بہتر سیزیرین ابھی کر لیتی ہوں دلیوری ہمیں ابھی کر لیتی ہوں جب بھی کہیں گے تو آکے ہم خود کھڑے ہو جائیں گے اور میں نے آلریڈی اپنے سارے بینئر ڈاکٹرز کو کہہ رکھا ہے ریٹائیت کو بھی کہہ رکھا ہے کہ we will not be by any chance black belt اندسٹرز اظہار چودی صاحب کچھ شیئر کرنا چاہ رہے یہ چودی صاحب میڈم جو اس وقت ہم میری اپنی ایک دو روز سے یہ شیخ زید کے منطلب اپنین بنی ہے کہ ہم فوری طور پر جو ان کی board of trustee اور board of governors کے معاملات ہیں نا جی وہ ہو رہا آپ فکر نہ کریں اس کے بارے میں آلریڈی کہہ دیا بس بس ٹھیک ہو جائے گا اس کا باقاعدہ ہاں وہ سیکھیں نہیں وہ تو آفرشل افہاد صاحب اس میں میں کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جی جی بلاد چودی صاحب میڈم یہ بلاد چودی صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ وہ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے جی چودی صاحب جی بے کچھ جیسے طرح میں ہم فرما رہی ہے کہ شیخ زیاد ہوسپیٹل کو بہتری کی طرف لے کے آنا ہے میں تھوڑا اس کے بیکٹرونڈ کی طرف جاؤں گا کہ جب شیخ زیاد ہوسپیٹل فیڈرل سے پنجاب گورنمنٹ کی طرف آیا تھا تب ہی اس کے اندر مختلف قسم کی جو سیاستہ تھی وہ شروع ہو گئی تھی اس وقت کہ جو پروفیسر زفر اقبال تھے ان کی جانب سے ڈاکٹرز کی جانب سے سب کے ساتھ مل کے ہائی کورٹ میں کوئیڈ پرٹیشنگ کروائے گی کہ ہم پنجاب میں نہیں آنا چاہتے پھر اس کے بعد جب پروفیسر زفر اقبال اور پروفیسر جو جو موہین تھے ان کے تبیان کوئی آپس میں سینیورٹی ریسٹ کا کوئی ایشو بنا تو پروفیسر موہین زفر کوئی سینیورٹی ریسٹ کی بنات پر جو ہے وہ چینیرمین بنا دیا گیا پھر اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے پروفیسر جو تھے پچھلے جو پروفیسر تھے ان کو جو ہے وہ چینیرمین بنا دیا گیا تو اس میں جو ساری ہے وہ ایک سیاست ہے اور خود پروفیسر جو ہے وہ یونگ ڈاکٹر کے ساتھ مل کر ہستالوں کے اندر پہلے ان کو سیاست کرتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں اب بھی یونگ ڈاکٹر کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چھے دن کی جو ہڑتال ہے اس کا پیچھے جو بیسک ایلیمنٹ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے کہ اس میں جب لیڈی ڈاکٹر کے ایشوز کا مسئلہ بنا تو جب وہ چھے دن کے روم میں آفیس میں گئے یونگ ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر تو وہاں پہ چھے دن کی جانب سے یونگ ڈاکٹر کو ایک گالی دی گئی اور باتتمیزی کی گئے جن کے بعد ان کی طرف سے ایجیٹیشن آنے شروع ہوئی اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے دن اگڈیمک کانسل کی جو میٹنگ ہے سیم ڈے میں جہاں وہ نوٹیفکیشن جاری کیا اور سیم ڈے ہی میں اگڈیمک کانسل کی جو میٹنگ تھی اس کو کال کر لی گئی جو کہ بائی لاؤ نہیں ہے تو اس کے سن ان کی جن سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تین ایسے جو ڈاکٹرز آئے ہیں وہ جو وہاں پہ متجنگ کیے گئے جس میں پروفیسر مزمل ہے جن کو اور پروفیسر علی افیق مرزا ہے جن کو ویجسٹرائر بنائے گیا اور ان کی جانب سے وہ ڈاکٹر جو کہ پروفیسر فرید خان کے زمانے میں جو ایڈ ہاک پہ ریگلر کیے گئے تھے یا ایڈ ہاک پہ تھے ان کو اخلاف اکٹرمائز کیا جا رہا ہے ان کو جو پیچھے کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے جو ان کے اپنے جو جو ڈاکٹر سے ان کے آگے اعلان کی کوشش کی جارے گی تاکہ شیخزید ہسٹال پر پورا جو کنٹرول ہے کامران صاحب کامران صاحب کچھ کرنا چاہے اس کے بارے میں ہمیں اطلاع ہوتی رہتی ہے اس کے بارے میں میں کچھ کہنا چاہوں گا یہ سرسر الزام اور تہم ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس دن پہلے دن یہ آئے ہیں یہ بچے آئے ہیں اور انہوں نے کہ یہ پرابلم ہے میں نے بالکل کوئی اور نہ میرے سٹاف میں سے کسی نے کوئی ایسی بات کی یہ صرف ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے اگلے دن انہوں نے اکیڈیمک کاؤنسل کو ڈسرپٹ کیا اکیڈیمک کاؤنسل کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ امرجنسی امرجنسی اکیڈیمک کاؤنسل میٹنگ can be called within a few hours if necessary ایسی کوئی بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اکیڈیمک کاؤنسل میٹنگ call کرنا اگر call ہو بھی گئی ہے تو اس طریقے سے ڈسرپٹ کرنا کیا بنتا ہے کیا یہ بدتمیزی کرنی بنتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی یہ صرف اسے کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں smoke and mirrors یہ smoke and mirrors ہے obfuscation اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ confuse کرنے کے لئے ایک simple simple سی چیز ہے اگر ایک دو کمروں کی allocation جو ہے دو کمروں کی allocation وہ اگر administration نہیں کر سکتی یا re-allocation نہیں کر سکتی تو پھر اس administration کا کوئی کام نہیں ہے ان کی demands میں یہ بھی موجود تھا کہ hospital میں جو professors رہتے ہیں ان کے جو مکان ہیں ان کے جو گھر ہیں اور ہماری پوری ایک colony ہے ان میں سے انہیں professors کو خارج کر دیا جائے teachers کو assistant professors کو associate professors کو خارج کر دیا جائے اور اس میں پی جی trainees کو house کر دیا جائے which is obviously not possible so unreasonable demands وہ بھی اس لئے کر رہے تھے کہ these are unreasonable demands that cannot be met so یہ this is just smoke and mirrors اس میں کوئی ناسچ ہے اور وہ جہاں تک دوسرے لوگوں کے نام لینے اور انہیں لے کے آنا مقصد یہ ہے سیاست تو ایک زندگی کا حصہ ہے اس میں سیاست کرنے میں کوئی برائی نہیں یہ چیز ہے کہ آپ کی سیاست سے کسی کو نقصان نہ ہو یہ سب سے important چیز ہے اب میں یہی بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ اگر آپ سوچ رہے تھے کہ آپ کا کوئی مسئلہ بنا تو باتیں سنیں اور ان کے مسئلے حل کریں میں پہلی بات پوچھی کہ کسی نے بات کی مجھے کسی نے نہیں بلایا کسی نے بات کی چار چار چھے دفعہ مجھے فون کرتے ہیں دن کے اندر چھے دفعہ سارے پنجاب سے ان کے فون آتے ہیں کسی نے کوئی ذکر نہیں کسی پوچھ رہی ہوں ایک طرف ایک استاد کے ساتھ آپ بات تم ازی کریں آپ کو استاد کہتے گیر آؤٹ فون ایر تو بہت بہت بات تم ازی ہو گئی آپ جو مرضی کر ڈالے آپ جو مرضی کر ڈالے آپ استاد آپ کو باہر نکلنے کو کہہ نہیں سکتا اونچی بات بڑی بات یعنی ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہم تو جو مرضی بول لے استاد نے آگے سے بات نہیں کر رہی ہم نے تو ہزاروں دفعہ بہت ڈانٹا ناراض ہوئے کلاسوں سے نکال آبی ان کو برا آج تک ہم سے تو کسی نے بست کی نہیں اور یہ نہ بتاؤ کہ یہ جب سے شروع ہوا ہے جب سے بہت سارے ہمارے گراجورٹ سو ہیں وہ بہار پاکستان سے بہار کالوجی سے پھل کے آنے شروع ہوئے جو مجھے 30 سیکنڈ کا صرف بریک لینا ہے آپ جب اس دورانی میں بجٹ بڑا ہیلدی آپ نے دیا اور پھر ہوسپیٹل تعمیر کرنے جا رہی آپ کیسے کریں گی یہ ساری باتیں شورٹ بریک کے بات ہمارے ساتھ رہی موسیقی